صحافی عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد غصہ اور احتجاج مروف انکر اور صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری پر سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں کی طرف سے مضمت کا سلسلہ جاری ہے تاہن حکام کے مطابق مذکورہ صحافی کو مرووجہ قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت اور فوجی قیادت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنانے والے صحافی عمران ریاض خان کو پولیس نے گزشتہ روز اسلام آباد ٹور پرازہ سے گرفتار کیا تھا انکر عمران ریاض کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف مقبر کتھانوں میں بارہ سے زائد مقدمات درج کروائے گئے ہیں گرفتاریس سے قبل عمران ریاض نے یہ الزام بھی آئیت کیا کہ انہیں حراسہ کرنے والوں میں پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی لاہور کے سیکٹر کمانڈر بیلگی بیر راشد نصیر بھی شامل ہے انہوں نے یہ الزام بھی آئیت کیا ہے کہ انہیں موجودہ فوجی قیادت کے خلاف بات کرنے کی وجہ سے حدف بنایا جا رہا ہے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کی رائے سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ حکومت اور ریاست کی طرف سے کسی بھی صحافی کو حراسہ کرنا کسی طور درست اقدام نہیں ہے انہوں نے دی و کو بتایا ان کے خیالات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان پر پابندی آئیت کرنا اور ایف آئی آر درج کرنا آزادی اظہار پر پابندی لگانے کے مترادف ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور ریاستی اداروں کی بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اینکر عمران ریاض جن شہروں میں کبھی گئے ہی نہیں ان شہروں میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلس کے صدر جی ایم جمالی کا کہنا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے تحت آزادی اظہار رائے کے حامی ہیں اور کسی بھی صحافی کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہیں مدر کسی صحافی آئینکر کو کسی سیاسی جماعت کا علاقہ نہیں بننا چاہیے بدقسمتی سے بعض سرکردہ صحافیوں کا سیاسی جماعتوں کی جانب جھکاؤں نظر آتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ